السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڑ لعواجی بلاخر پھٹ گیا ہے پاکستانی ججز نے وہ کام کر دیا ہے جو شاید تاریخ کی اندر نہ ہوا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ختم تمام کے تمام منصوبے بے نکاب ہو گئے ہیں کس طرح آئی ایس آئی ججز کو کنٹرول کرتی ہے کس طرح فیصلے کروائے جاتے ہیں ججز کے کمروں کے اندر بیڈرونز کے اندر کس طرح گھسا جاتا ہے سارے کا سارا آج خیل بے نکاب ہو گیا ہے اور کس طرح عمران خان کے کیسز میں جج مینج کیے گئے یہ ساری کہانی بھی کھل گئی ہے آج جناب چھے ججز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا گیا ہے اور اس میں سارے کے سارے کٹے چٹھے کھول دیا گیا ہے یہ سسٹم کے خلاف یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب تک کی ایک بہت بڑی بغاوت ہے یعنی یہ وہ سسٹم ججز اگر یہ کھڑے ہوتی ہیں بیوروکریسی کھڑی ہوتی ہے تب جا کے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے عام عوام جتنی دھکے کھالے اس سے شاید کو فائدہ نہیں ہے وہ جسٹس اسحاق صاحب نے کہا تھا نا چند دیر پہلے کہ اگر بیوروکریسی کے بڑے دو سو افسران کھڑے ہو جائیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ جن کے ہاتھ میں بندوق ہے ہمارے ہاتھ میں تو صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں تو پھر یہ سارا نظام ہی ختم ہو جائیں اب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب الٹے لٹک چکے ہیں ان کا کیا ہوگا کیا کریں گے کیا اس پر کوئی ایکشن لیں گے بوری طرح پھس چکے ہیں میں ذرا خط آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں کہ ہوا کیا ہے خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسز کی مداخلت پر سپریم جوڈیشنل کونسل کو خط عدلیہ میں خفیہ آداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشنل کنوینشن بلایا جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے اب خط کے اندر لکھا کیا گیا ہے اردو زبان کے اندر میں آپ کو سناتا ہوں بیس تو انگریزی کے اندر یہ خط لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جز نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف تیریان وائٹ کیس میں ججز کی رائے میں اختلاف کا آغاز ہوا یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک یہ خط لکھا گیا ہے لاہور میں کیا ہوتا ہوگا مشاور میں کیا ہوتا ہوگا سپریم کورٹ میں کیا ہوا کیوں جسٹس اجازالحسن استیفہ دے کے چلے گئے کیوں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو سزا سنائے گئے کیوں ان سے استیفہ لیا گیا وہ الگ کہانی ہے اچھا چیف جسٹس آمر فاروق نے تیریان وائٹ کیس قابل سماعت قرار دیا جبکہ کیس ناقابل سماعت قرار دینے والے ججزوں پر آئی ایس آئی کے اپریٹیوز کی جانب سے رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے بے حد پریشر ڈالا گیا یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اس وقت کے چیف جسٹس آب پاکستان کے سامنے رکھا گیا تھا رکھا گیا تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے ڈی جی سے بات کر لی ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ سلسلہ رکھ نہیں سکا جسٹس عمر اطابندیال جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ میری ڈی جی آئی ایس آئی سے بات ہو گئی ہے نیکسٹ مائی دو ہزار تئیس میں مسلح افراد نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو اگوا کیا اور چوبیس گھنٹے میں چھوڑا جنہوں نے واپسی پر بتایا کہ اگوا کاروں نے بتایا کہ ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے اس دوران انہیں الیکٹرک شاک لگائے گئے اور ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا گیا جس میں جج کے اوپر الزامات لگائے گئے بعد ازاں اس جج کے خلاف سپریم جوڈیشنل کانسل میں درخواست بھی دائر کی گئی تاکہ ان پر دباؤ ڈال کر استیفہ لیا جا سکے اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا جسٹس اجازل احسن نے استیفہ کیوں دیا تھا جسٹس مظاہر لی اکبر نکبی نے استیفہ کیوں دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کا سپریم جوڈیشنل کانسل کو یہ خاتا ہے ایک جج کے بیڈروم سے خفیہ کیمرہ ملا جس میں جج کی فیملی کی نیجی ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھی بیڈروم جہاں پہ میاں بھی بھی سوتے ہیں وہاں سے کیمرہ ملا نیجی ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی شاید اسی طرح کی ویڈیو ہو جس طرح سے وہ آپ کو یاد ہوگا وہ کیا کہا تھا آزم سواتی صاحب نے کہ میری بیٹی کو ویڈیو بھیجی گئی تھی اب اس سے آگے میں نہیں جاتا ویڈیوز ویڈیوز دوسرے ججز کے سامنے بھی چلائی گئیں تاکہ دوسرے جج بھی دیکھ لیں کہ اگر وہ ہمارا حکم نہیں مانیں گے تو پھر ان کی ویڈیوز بھی ریکارڈ ہو سکتی ہیں اب دو ججز نے خاتنے لکھا چھے ججز کی دیانے سے لکھا گیا میں ان کا نام بھی آپ بتاتا ہوں جسٹس میاں گل حسن جو سائفر کیس سن رہے ہیں اور دوسرے ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جن پر کسی کو کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو پورے میرٹ پر یہ فیصلے کرتے ہیں نا جسٹس آمر فاروق صاحب ان دو ججز کی جانب سے خاتن نہیں لکھا گیا چھے کی جانب سے یہ خاتن جناب لکھا گیا ہے اور اس خاتن کے اندر جسٹس موسن اختر کیانی صاحب ہے اس خاتن کے اندر جناب جو سگنیچر جن ججز کے موجود ہیں جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے سگنیچر بھی کی ہوئی ہیں بابر ستار صاحب ہے جسٹس ارباب محمد طائر صاحب ہے جسٹس تارک محمود جھانگیری صاحب ہے جسٹس سردار اجاز اسحاب خان یہ وہی جج ہیں جنہوں نے دو دن پہلے کہا تھا کہ ہم کیا کریں ہمارے پاس تو فیصلہ دینی کی طاقت ہے لیکن جو فیصلہ رکوا لیتی ہیں جو عمل درامد نہیں ہونے دیتے ان کے پاس بندوق کی طاقت ہے تو جب تک دو سو آلہ افسران سیبل افسران بغاوت نہیں کریں گے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا اس میں جناب جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر اقتدار کی ہائی کورٹ کے تقریباً دو جج چھوڑ کے جسٹس اورنگزیب صاحب اور چیف جسٹس کو چھوڑ کے تمام کے تمام ججز اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تکر لینے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں آج پی ٹی آئی کی جانت سے بھی یہی اگریسیف پالیسی اپنائی گئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی اہلیا بشرا بی بی کی جانب سے جو بیان دیا گیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تین فوجی جرنیل ذمہ دار ہو گئے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب اس کے بعد اس بیان کی تردید دیں آئیں اس کے بعد اس بیان کی وضاحت دیں آئیں وہ جو مریم وٹو صاحبہ ہیں بشرا بی بی کی بہن ان کے ذریعے ایک وضاحت آئی کہ اصل میں بشرا بی بی نے یہ بات نہیں کی بشرا بی بی نے یہ کہا کیونکہ ہمیں رانہ سناولہ کا پتہ ہے کہ وہ قاتل ہے اور اگر کچھ ہو جاتا ہے وہ یہ کروا کے الزام لگے گا اسٹیبلشمنٹ پر تو میں اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنائے تو اصل میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر الزام نہیں لگایا تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتایا تھا بورن کیا تھا تم بھی کی تھی کہ عمران خان کی زندگی کی حفاظت کی جائے کہیں کوئی دوسرا کاروائی ڈال کے الزام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ آ جائے تو یہ بھی ایک اور پھر یہ بھی بتا آج آج خبریں آئیں کہ جب اڈیالا جیل کے اندر مشرا بی بی یہ والا بیان دے رہی تھی تو عمران خان مسلسل ان کو روک رہے تھے ان کے روکنے کے باوجود مشرا بی بی نے یہ انہونی کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے وہی اگریسیو رویہ علی امین گنڈاپور کے پچھلے دو چار دنوں کے آپ دیکھیں بیانات اور ان کے اقدامات اس سے بھی لگتا ہے کہ اب ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اور جس طرح سے آج خان نے شیر افضل مروت پر اعتماد کیا اور انہیں چیئرن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے نامزد کیا تو اس سے بھی لگتا ہے کہ ایک تگڑا بندہ ایک دلیر ایک دمنگ شخص سامنے لانے کا مقصد یہی ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کیا جائے اور یہ جو ایک پالیسی ہے پالیسی ہے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی اس کے خلاف بغاوت کی جائے آہ آہد چیما نے بچوں کی فیس والے معاملے پر گورنر پنجاب کو خطل کر فیس معافی والی سہولت لینے سے انکار کر دیا کہ انہیں کہا فیس معافی والی جو سہولت لینے سے انہیں انکار کیا ہے کیونکہ اب اتنی لے دے ہو گئی ہے اتنی تھو تھو ہو گئی ہے کہ کروڑوں کا مالک بلکہ عربوں کا مالک عرب پتی سابقہ بیوروکریٹ بی بی بیوروکریٹ وفاقی وزیر نگران کا بھی نہ کہنے بھی وفاقی وزیر وہ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا تو لے لے دے دے ہو بھی پھر معافی مانگی گئی اب خبر یہ آئی ہے وہ ایچی سن کے جو مائیکل تھامسن صاحب کی چھٹی بھی منظور کر لے گی ہے گولدر کی جانب سے اٹھائیس دن کی اور ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ استیفہ واپس لیں چھٹی گزاریں اور اس کے بعد آپ واپس آئیں تو یہ جناب معاملات ہیں اب آج سے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی سیاست ایک نئے رخ کے اندر داخل ہو گئی ہے بہت سارے جج بہت زیادہ بیوروکریٹی کے اندر لوگ جو بول نہیں رہے تھے جو خاموش تھے جن کے پاس سارے ثبوت تھے جن کو پتہ ہے کس طرح سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے شاید کچھ لوگ بولنا بھی چاہتے ہیں جیسے وہ کمیشنر پنڈی بولا تھا اور اس کے بعد ایک بیان آیا اور اس بیان کے بعد نہ کمیشنر پنڈی کا پتہ ہے نہ کسی اور فردر ڈویلمنٹ کا پتہ ہے تو لوگ بولنا چاہتے ہیں لوگ کہنا چاہتے ہیں لوگ بتانا چاہتے ہیں لوگ اس سسٹم سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں لوگ یہ جو رجیم چین اور اس کے بعد منڈٹ چوری اور اس کے بعد پاکستان کی اندر انٹیلیجنس ایجنسیاں جو کچھ کرتی ہیں اس کے خلاف ہیں لوگ لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ کوئی پیل کرنے والا نہیں تھا تو آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے پیل کر دیا ہے امتحان ہے قاضی صاحب کا میں سمجھتا ہوں سادہ لفظوں کے اندر کہ ان چھے ججز نے آج قاضی فائل عیسیٰ کو الٹا لٹکا دیا ہے پاکستان زندہ بار موسیقی